یہ تو ہو گیا جی کہ پاکستان دیوالیا کیوں ہو رہا ہے اور کس نے کیا ہے اور کس کا کس کے سر اس کا الزام آتا ہے اب دوسری سٹوری پہ چلتے دوسری سٹوری خانے وال کا الیکشن ہے خانے وال کے الیکشن میں بہت حیران کن چیزیں ہوئیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نشاط ڈاہا صاحب نے جو ہے یہ الیکشن جیتا تھا پچھلی دفعہ اب ان کی صاحبزادی نے پی ٹی آئی سے ٹکٹ لیا اور وہ پی ٹی آئی سے الیکشن لڑے رانہ سلیم صاحب پی ٹی آئی کے تھے اس دفعہ وہ نون لیگ کی طرف سے الیکشن لڑے اور رانہ سلیم صاحب کی کوئی بہت اچھی ریپوٹیشن نہیں ہے یہ انہوں نے نون لیگ کے خلاف مریم نواز کے خلاف نواز شریف کے خلاف بہت زیادہ آہ بہتان لگائے تاکہ انہیں پی ٹی آئی کا ٹکٹ مل جائے ٹکٹ مل گیا تھا انہیں اور لیکن کامیابی نصیب نہیں ہوئی تھی اب وہ سچویشن ہوگی یہ ہے اب خانے وال کے لوگوں کے بارے میں اور وہاں پہ جو ریپورٹرز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو رانہ سلیم صاحب ہیں کو بہت زیادہ اچھی شورت کے بھی مالک نہیں ہے اور ان کے معاملات پارٹی کے کچھ لوگوں کے ساتھ بھی خراب ہے حمدہ شہباز کو جب انہوں نے جنوبی پنجاب کا دورہ کیا تھا تو انہیں یہ دکھایا گیا تھا کہ انہوں نے کیا کیا مغلزات پکی ہیں آہ نواز شریف کے خلاف مریم نواز کے خلاف اس لیے کہ پی ٹی آئی میں رہنے کا طریقہ یہ ہے اس کے باوجود ان کو ٹکٹ دے دیا گیا پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹکٹ نہیں انہیں ملنا چاہیے تھا اب جو مسلم لیگ نون کے بنیادی کارکن ہیں جو نظریاتی کارکن ہیں خانے وال میں وہ بھی کوئی بہت زیادہ خوش نہیں تھے اور ان میں سے ایک بڑی تعداد نے جو نورین نوشین ڈاہا یا نورین ڈاہا شاید ان کا نام ہے جو پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ لڑ رہی تھی الیکشن ان کو آہ ووٹ دیئے ہیں جو ووٹ کا ڈیفرنس ہے وہ بارہ تیرہ ہزار آہ ووٹوں کا نکلا ہے اور رانہ سلیم صاحب بارہ تیرہ ہزار ووٹوں سے جیت گئے اگر اس کی جگہ کوئی بہت بہتر امیدوار ہوتے آہ یا جو نشاد ڈاہا کی آہ سابزادی تھی ان کو پی ایم ایل این کا ٹکٹ ملتا تو یہ لیڈ جو ہے پچیس تیس ہزار ووٹوں کی ہونی چاہی تھی اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک سو تیس میں بھی ہم نے یہ دیکھا اور ابھی پی پی ٹو زیرو سکس میں بھی دیکھا کہ جو باقی جماعتیں ہیں وہ ساری اکھٹی بھی ہو جائیں تو ان کا ووٹ اتنا نہیں بنتا جتنا نونلی کا بنتا ہے اور یاد رہے کہ یہ جو نشست ہے یہ جنوبی پنجاب میں آتی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ایک مفروضہ تھا کہ جنوبی پنجاب میں ہمیشہ کوئی دوسرے آہ فیکٹرز آہ کا فرما ہوتے ہیں اور انٹی نواز ووٹ ہے وہ بھی بات ختم ہو گئی ہے اب صرف پاکستان میں دو طرح کے ووٹ رہ گئے ہیں پرو نواز اور انٹی نواز اور انٹی نواز میں تمام قوتیں بشمول اسکری قوتیں بھی شامل ہو جائیں اسٹیبلشمنٹ بھی اپنا زور دکھا لے پیپلز پارٹی آہ تو ختمی ہو گئی ہے اور وہ جو اینے ون تھرٹی تھری میں جو انہوں نے خواب دیکھے تھے وہ خواب اس میں چکنا چور ہو گئے ہیں تو وہ اگر ساری قوتیں بھی کھٹی ہو جائیں تو ان کے ووٹ کا والیوم اتنا نہیں ہوگا جتنا مسلم لیگ نون کا ہوگا اگر فری اینڈ فیر الیکشن کریں پی ٹی آئی وہ بدقسمت جماعت ہے کہ جو حکومت میں ہونے کے باوجود ہر زمنی الیکشن ہار رہی ہے ہمیں اس لیے کہ یہ آئی دھاندلی سے ہیں یہ دوسری جماعتیں اگر دیکھا جائے تو وہ جب حکومت میں ہوتی ہیں تو وہ الیکشن جیتی ہے یہ واحد حکومت ہے جو ہر زمنی الیکشن کو ہار رہی ہے اس لیے کہ پہلی بات تو یہ کہ دھاندلی سے آئے دوسری چیز ان کی گورنس ہے تیسری چیز مہنگائی کا وہ طوفان ہے جس کی وجہ سے لوگ ان سے متنفر ہو چکے ہیں ابھی بھی اس الیکشن میں بھی بہت کوئی کاروائیاں کی گئیں باری کاروائیاں کی گئیں لیکن اگر فیر الیکشن ہو جائیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر صورتحال بہت بزل جائے گی صرف پنجاب میں نہیں کی پی کے میں بھی بلدیاتی انتخابات ہونے والے ہیں وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ صورتحال بہت زیادہ چینج ہو جائے گی اور وہاں پر نون لیگ کا ایک بڑا میسیف ووٹ نکلے گا ضروری نہیں ہے کہ اس میں سے بہت سارے ووٹر نواز شریف کے نظریے سے اتفاق کرتے ہو لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس حکومت سے تنگ عوام جو ہے وہ ایک سٹیج پر اپنی بات کہنے پر آ گئی ہے اور ان کے پاس طریقہ ووٹ کا ہے اگر آئندہ انتخابات آہ جو ہیں وہ آہ شفاف ہوتے ہیں جس کا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سنا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ صاف شفاف آہ کلین الیکشن ہوتے ہیں تو مسلم لیگ نون سے بڑی قوت آہ انتخابی میدان میں کوئی نہیں ہوگی جس کی وجہ سے مجھے خدشہ ہے کہ ان کو کبھی بھی الیکشن جیتنے نہیں دیا جائے گا اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ کوئی شخص عوام کے بلبوتے پر عوام کی قوت کی بنا پر آہ جو ہے وہ آہ اقتدار میں آئے ان کو چاہیے یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کا سہارا اختیار کریں لوگ ان کے آہ جو پٹھوں ہیں ان کی مدد سے حکومت میں آئیں اور اس کے طریقے بڑے آسان ہیں کہ مختلف جماعتوں کے گروپ بنا دیے جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے آہ کلسٹرز بنا دیے جاتے ہیں اور پھر آہ یا پھر لوگوں کو بے زمیر لوگوں کو ٹکٹ دلوایا جاتا ہے اور اس آہ بے زمیر لوگوں کو ٹکٹ دینے کا فائدہ دا اسٹیبلشمنٹ کو یہ ہوتا ہے کہ وہ بے کے ہوئے لوگ ہوتے ہیں لوٹے ٹائپ کے ان کو جب مرضی کسی جماعت سے نکال کر کسی اور میں کرتے جائے جائے اور انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا انٹیگریٹی اور سیاسی وقار ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا وہ ہمیشہ سے آہ پنجاب میں کچھ لوگوں کی ایک بڑی پنجاب میں کیا پورے پاکستان میں کچھ لوگوں کی ایک بڑی تعداد رہی ہے جو آہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے سارے الیکشن لڑتے ہیں ٹکٹ لیتے ہیں اور اس ٹکٹوں کی بیسس پر وہ جب الیکشن جیتے ہیں اور جب چاہے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر برواز کر جاتے ہیں اور یہی آہ معاملہ اب نون لیگ کے ساتھ بھی ترپیش ہونے والا ہے اس کے ساتھ ہم آتے ہیں اب تیسری سٹوری کی طرف تیسری سٹوری کہ لندن میں نواز شریف سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور مختلف پارٹیوں کے آہ رابطے والے بھی پہنچ رہے ہیں اور آہ احیاس صادق صاحب بھی گئے ہیں ایک خبر بہت عام ہے کہ بائیس لوگوں کی لسٹ دی گئی ہے ابھی جو خانے والی بات میں نے آپ کو بتائی وہ ذہن میں رکھیے گا بائیس لوگوں کی لسٹ دی گئی ہے اور وہ بائیس لوگ ایسے ہیں جو دوسری جماعتوں میں ہیں کوئی ٹی آئی میں ہیں کوئی کاف لیک میں ہیں اور ملتمس ہیں یہ سارے نواز شریف صاحب سے کہ مہربانی کریں کہ ان کو ٹکٹ دے دیا جائے یہ اچھے الیکٹیبلز ہوں گے یقینا اور ان کی فرمائی صرف یہ ہے کہ ہمیں نون لی کا ٹکٹ جائیے کیونکہ یہ جو ایم ایم پی ای ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں یہ ہوا کا رخ بہت اچھی طرح بھاگتے ہیں انہیں پچھلے الیکشن میں پتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی راو کسی اور طرف چل رہی ہے تو انہوں نے بالکل بھی آہ پی ٹی پی ایم ایل این کا ٹکٹ ایکسپٹ نہیں کیا اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے پہ پیچھے بھاگتے رہے اب جو گولڈن کارڈ ہے اس وقت آہ پنجاب میں اور پاکستان میں انتخابی سطح پر وہ پی ایم ایل این کا ٹکٹ ہے اب پی ایم ایل این اگر یہ بائیس لوگ آہ ایکسپٹ کر لیتی ہے یہ الیکشن تو جیت جائیں گے یہ الیکٹیبل بھی ہیں طاقتور لوگ بھی ہیں اور پھر نون لیگ کا آج کل کلاوٹ بھی ہے ہوا بھی اس رخ بھی چل رہی ہے الیکشن جیت جائیں گے لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ لوگ ایک سٹیج پر آ کر پی ایم ایل این کے ساتھ دغا کریں گے ان کو ٹکٹ اسی لیے دلوائے جا رہے ہیں کہ یہ کسی سٹیج پر کوئی گروپ بنا لیں کوئی فورڈ بلوک بنا لیں اور حکومت کو پوری طرح چلنے نہ دیا جائیں despite of the fact کہ یہ پی ایم ایل این کا ٹکٹ مانگ رہے ہیں لیکن یہ صرف اس لیے مانگ رہے ہیں کہ انہوں نے اسمبلی تک پہنچنا ہے اسمبلی سے میں جا کر کیا کرنا ہے وہ establishment کے ہاتھ میں ہوگا اب اس میں نون لیگ کے لیے آہ بڑا مشکل فیصلہ ہے ایک طرف سو بائیس لوگ ہیں بائیس سیٹے بڑی سیٹے ہوں گی یقیناً تو وہ آہ آپ نہیں چھوڑ سکتے دوسری بات یہ ہے کہ ایک وہ نظریہ کی بات بھی ہے کہ نواز شریف صاحب نے ایک ووٹ کو عزت دی اور وہ سارا نعرہ جو سوپریمیسی کا پارلیمان کی بالا دستی کا وہ ساری باتیں اب جب کی تو اس کی پینٹریشن کی وجہ سے ان کی عزت ہے تو کیا اس نظریہ کو آگے بڑھانا چاہیے یا پھر الیکٹیبلز کی والی سیاست کرنی چاہیے جس میں نون لیگ بہت ماہر ہے جو ہلکوں کی جوڑ توڑ ہے اس میں نون لیگ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو اب الیکٹیبلز کو ساتھ رکھنا ہے میرا اگر یہ مشورہ مانے تو اس دفعہ تھوڑا سے بہادر بنے اور نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ قائم رہے یہ جو اڑتے پرندے ہیں ان کو ریجیکٹ کریں جو کہ خانے وال میں ریجیکٹ نہیں کیا اگر یہ ان کو ریجیکٹ کریں گے اور نئے لوگوں کو سامنے لائیں گے جو کہ ان کے نظریہ کے ساتھ پارلیمان کی سپریمیسی کے ساتھ آگے بڑھتے رہے تو اس ملک میں ایک بڑا چینج جائے گا ورنہ آ نون لیگ کی حکومت آ جائے گی اور تھوڑے دنوں کے بعد یہی باعث لوگ جو بڑی منتیں کر کے بڑی درخواستیں کر کے نواز شریف صاحب کے پاس پہنچ رہے ہیں کہ کس طرح ہمیں نون لیگ کا ٹکٹ مل جائے یہی باعث لوگ وہ سب سے پہلے لوگ ہوں گے جو نواز شریف کو دھگا دیں گے نواز شریف کے خلاف فاورڈ بلاغ بنائیں گے اور وہ جو حکومت جو عوام کی منشاہ سے یہاں پر آئی ہوگی اسی حکومت کو گرانے میں سب سے فعال کردار انہی باعث لوگوں کا ہوگا تو میرے خیال میں آہ اس دفعہ دلیری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اس میں آہ ٹکٹ ان لوگوں کو دینا چاہیے جو ان کے نظریے کے ساتھ جو ان کے آہ نیریٹیف کے ساتھ بیانیے کے ساتھ مخلص رہے اور جو لوگ دھگا کرتے رہے پیٹھ میں آہ خنجر آہ گھوپتے رہے ان لوگوں کو بھی سزا ملنی چاہیے اس لیے کہ اگر آپ کے پاس پنجاب میں اس دفعہ نون لیگ کا ٹکٹ نہیں ہوگا کسی بھی جماعت کا ہوں ہی کیوں نہ ہوں ہی کیوں نہ ہوں ان کے لیے بہت مختلف مشکل ہوگا آہ الیکشن جیتنا اس لیے کہ ان کے ساتھ ان کے اوپر نواز شریف کا دست شفقت نہیں ہوگا اور وہ اگر نہ ہوا تو جو رو پنجاب میں چل رہی ہے جو اویرنس اور آگاہی کا لیول آ رہا ہے اس کے بعد آہ بہت مشکل ہے کہ کوئی اور الیکشن جیت سکے لیکن شرط وہی ہے کہ یہ سب کچھ اس صورت میں ممکن ہے کہ اگر فری اینڈ فیر الیکشن ہوئے اگر الیکشن میں دھاندلی ہی کرنی ہے یا ماضی کی طرح نشستوں میں گڑڑ ہی کرنی ہے تو پھر معاملات خراب ہو جائیں گے پھر یہ چاہیے اتنے ایکسپرٹ ہو گئے ہیں اتنی رہیرسلے کر چکے ہیں الیکشن لڑنے کی اسٹیبلشمنٹ والے کہ یہ چاہے تو جناب تحریک لبیق کو پورے ملک میں جتا دے یہ چاہے تو تحریک انصاف کو اس قدر ابتر صورتحال کے باوجود جتوا دے تو یہ گین جو ہے اب اسٹیبلشمنٹ کے کورٹ میں ہے کہ انہوں نے کیا مزید رسوائی کو قبول کرنا ہے کیا اس ملک کی تباہی کے الزام کو قبول کرنا ہے یا پھر انہوں نے پہلی دفعہ اپنے حال سے ماضی سے کوئی سبق سیکھنا ہے اور عوام کے نمائندوں کو حق کے حکمرانی دینا ہے جس کا مطلب ہے عوام کو حق کے حکمرانی دینا ہے اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اسٹیبلشمنٹ گزشتہ تین سال میں بہت زیادہ بیک فوٹ پر بھی آئی ہے اور بیک فوٹ پہ آنے کی وجہ ان کے اپنے سٹیکس ہیں جو کسی بھی سیاست دان کسی بھی سیویلین سے زیادہ ہیں تو وہ اتنا بیک فوٹ پہ آئے ہیں کہ اب انہیں جو نادیدہ سا اقتدار ہوتا ہے ہمیشہ سے پاکستان میں قائم رہتا ہے وہ اقتدار بھی جاتے ہوئے خطرے میں لگ رہا ہے اور اب وہ ڈائریکٹ کلیش سیاسی جماعت اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کے ساتھ ڈائریکٹ کلیش افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ اب گلی گلی سے یہی آواز آ رہی ہے کہ عمران خان کو حکومت میں لانے والے اسٹیبلشمنٹ والے ہیں جنرل باجوا ہے جنرل فیض امید ہیں ان لوگوں نے پھر آسیم سلیم باجوا کا تذکرہ ہو جاتا ہے کرپٹ بھی یہ لوگ ہیں تو یہ باتیں اگر ابھی بھی بہت بڑھ گئی ہیں لیکن اگر اور زیادہ بڑھ گئی تو وہ جو نادیدہ اقتدار ہے اسٹیبلشمنٹ کا وہ ختم ہو جائے گا اور انہیں اپنی کیے پر مزید پشہ مانی ہو سکتی ہے اور خالات اب اس نحج پر پہنچ گئے ہیں کہ اب عوامی سطح پر بھی لوگ ووٹ کو عزت دینا چاہتے ہیں پارلیمان کی سپریمیسی چاہتے ہیں جمہوریت کی عزت و توقیر چاہتے ہیں اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر اس کا خمیازہ اسٹیبلشمنٹ کو بہت زیادہ بھگتنا پڑے گا جو ایک طرح سے سنس آف عوام کے اندر آ گئی ہے اس میں کم ہی نہیں ہوگی اس میں اضافہ ہی ہوگا